بلوچستان اور یہ جو پاکستان کا جھومر اور پاکستان کی شان ہے یہاں کے بلوچ، یہاں کے پشتون، یہاں کے ہزارہ، یہاں کے بروہی، یہاں کے پنجابی جتنی قومیں، جتنے قبیلیں، جتنے بھی یہاں پہ پاکستانی اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں ان کی عظمت وقو سلام اس لیے ہے کہ 1989 سے لے کر اب تک مختلف نشیب و فراز سے یہ صوبہ گزرا اور یہاں کے لوگوں کو ہر طریقے سے دشمنان پاکستان نے ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اپنی جگہ ڈٹے ہوئے اور ان کی عظمتوں کو اور ان کی عزتوں کو سلام ہے ہم ہمیشہ آکے چاہے وفاق چاہے صوبہ آکے تازیت کر لیتے ہیں اور تازیت یا مضمت یہ اس کا حل نہیں ہے اس کا حل کیا ہے کہ آج جب ہم مدینہ کی ریاست نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں پرائیم منسٹر صاحب عمران خان کا ایک قوم سے وعدہ ہے اور وہ وعدہ کیا ہے کہ عزت نفس بحال کرنا محروم طبقات کو وہ تمام لوگ جو عزمائشوں اور پریشانیوں سے گزرے ہیں چاہے وہ سابقہ فاتح ہو چاہے وہ بلوچستان کے کسی بھی زلے کے یا کسی بھی علاقے کے لوگ ہوں چاہے وہ اندرون سندھ ہوں چاہے وہ کراچی اور ہیدر آباد کے رہنے والے ہوں چاہے وہ جنوبی پنجاب ہو یا سینٹرل پنجاب ہو چاہے وہ گل گل بلتستان ازاد کشمیر کے دس دس ازلاہوں چاہے وہ خیبر پختنخواہ کا جنوبی ازلاہ ہو یا کوئی بھی ہو یا پاکستان کے اندر جو اسلاعباد کے اندر جو وہ لوگ جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور وہ تمام لوگ جو مایوسی میں چلے گئے تھے اور قوم کے بارے میں ایک دنیا اور دشمنان پاکستان ایک نیرٹیو بنانے میں ایک کچھ حد تک شروع میں کامیاب ہوئے تو پھر آج مدینہ کی ریاست اور نئے پاکستان میں سب سے پہلی ذمہ داری عمران خان اور ہم سب کی ہے اور یہاں پہ ہم کوئلیشن پارٹنر ہیں جام صادق صاحب کے ساتھ جو چیف منیسٹر ہیں بلوچستان کے پہلے تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کو شفاہ دے وہ کرونا میں اور جتنے بھی لوگ ہیں اللہ سب کو شفاہ دے تو یہ ہماری جو کوئلیشن گورنمنٹ ہے آج ہمیں یہ ٹیسٹ یہ صرف نہ صرف ٹیسٹ کیس ہے پورا پاکستان بلکہ بلوچستان اب بلوچستان میں ابھی میں جب یونیورسٹیز کی بچیوں سے انٹریک کرتا ہوں اسادزہ کرام سے انٹریک کرتا ہوں کاروباری طبقات سے انٹریک کرتا ہوں تمام سٹیک ہولڈر سے انٹریک کرتا ہوں چاہے وہ ہزارہ کمیونٹی کے وہ جب جب انٹیریر منسٹر تھا تب انٹریکشن ہوا یا پھر چمن اور پشین خوزدار یا پھر تافتان کی بات آئے پورے بلوچستان چاہے وہ جوب اور کلہ صرف اللہ کی بات آئے پورا بلوچستان آج ان کی نظریں پوری پاکستانی قوم کی عمران خان اور پھر صبائی حکومت اور یاد رکھئے کہ کسی بھی ملک کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے دو ادارے بہت اہم ہوتے ہیں ایک ہے سیول دوسرا ملٹری تو الحمدللہ آج چاہے وہ صدرن کمانڈ ہو چاہے وہ آمٹ فورسز یا لائن فورسنگ ایجنسیز ہوں چاہے وہ آمی چیف ہوں چاہے وہ ڈی جی آئے ہوں تمام ادارے انٹیلیجنس ایجنسیز آمٹ فورسز اور پھر چاہے جو پارلیمنٹیرینز یا جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے آج الحمدللہ ایک پیچ پہ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج پاکستان مضبط ڈائریکشن میں جا رہا ہے لوگوں کی یہ سوچ تھی کہ قوم کو مذہب اور زبان اور لسانی بنیادوں پر مسلکی بنیادوں پر صبائیت کے نام پہ پاکستان کو کسی طریقے سے نقصان پہنچائیں گے اور خدانہ خاصتہ کسی کا کچھ مقصد تھا کہ ہم بفر زون بنائیں گے بلوچستان کو یا پدری خدانہ خاصتہ پاکستان کے ٹکڑے ہوں گے میرے موں میں خاک وہ تمام منصوبے پاش پاش ہو گئے اللہ کے فضل سے اب امتحان ہمارا ہے اور اب ہمیں وہ اپرچونٹیز وہ تمام مسائل وہ بنیادی مسائل اور وہ وسائل کی کمی اور وہ تمام لوگ جو پاکستان یا پاکستان کے اندر پاکستان کے اداروں کو لوٹ رہے تھے یا پاکستان کے اندر محروم لوگوں کو محروم رکھا گیا اور ان کے حقوق کو پامال کیا آج الحمدللہ ایک پرسپشن کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ کا کال مبارک ہے کہ کوئی حکومت کسی بھی طریقے سے چل سکتی ہے لیکن جب وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا تو وہ نہیں چل سکتا نظام اور وہ حکومت تو آج ٹیسٹ کیس ہے اور اب میرا جو یہاں کا وزٹ ہے کشمیر کمیٹی ایز ای چیئرمن کیا مقصد ہے مقصد یہ ہے کہ ہم نے پرائیم منسٹر نے ویزا پالیسی کھولی ایک سو بہتر تریتر ممالک آن لائن چھاسٹھ سی نینن میں ممالک بزنس ویزاز اور پچاس ممالک آن ارائیول پاکستان کے کسی علاقے میں جا سکتے ہیں دیکھیں اور وہ پھر دنیا کو بتائیں کہ جو بلوچستان کے حوالے سے یا فارمر فاتا کے حوالے سے جو ہندوستان یا باقی ممالک ہیں جو پاکستان کی بنیادوں کے دشمن ہیں وہ دنیا کو ایک جھوٹ فیک نیوز اور ہائیبریڈ وار فیف جنریشن وار ہم پہ مسلط کی گئی ہے پاکستان کو خلط طریقے سے دنیا قوام عالم کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو آج الحمدللہ پورے بلوچستان کہ جتنے عزلہ ہیں جتنے ریجنز ہیں پاکستان کا کونہ کونہ الحمدللہ محفوظ ہے اور وہ جو تمام تھوڑی بہت ہر گھر میں ناچاکی ہوتی ہے ڈیفرنس آف اپینین ہوتا ہے وہ تمام چیزیں جو کہ اس وقت ایڈریس کرنے والی ہیں پرائی منسٹر صاحب تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کو بیٹھ کر حل کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ ہمارا اخلاقی اور قومی فریضہ ہے کہ ہم وہ تمام محرومیاں اور تمام مسائل کیونکہ میں جب انٹیریئر میں تھا چاہے وہ اختر مہنگل صاحب ہو جتنے بھی یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ ہو کوئی بھی ہو ہر لیول پر ان کو انگیج کیا اسی طرح جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان کی تو یہ جو لار بر افغان کا جو نعرہ لگانے والے ہیں تو یہ درتی پاکستان کی اور پھر خاص کر خیبر پختون خوار بلوچستان میجر میجورٹی جتنے بھی افغان ریفیجیز ہیں اکتالیس سال سے انہوں نے ان کو گلے لگایا ان کو عزت دی اور آج افغانستان کی کرکٹ ٹیم ہو یا سابکا اش افغانی صاحب کی کیبنٹ ہو یا وہ پارلیمان ہو یا پھر افغانستان کے ایک ہزار وہ لوگ جو افغانستان کی ترقی میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں ان کے لیے بیس پاکستان نے پروائیڈ کی پاکستان نے ہر لیول پر ان کو عزت دی یہ لار بر کی بات نہیں ہے میرے پرائیم منسٹر کا ویجن ہے کہ جب افغانستان میں امن آئے گا اور پھر اس کی وجہ سے پوری خطے میں امن آئے گا پاکستان کا امن افغانستان سے جڑا ہوا ہے اور وہ تمام لوگ جو افغانستان اور پاکستان کو قریب نہیں آنے دینا چاہ رہے ان کے لیے میسیج یہ ہے کہ تمہارے تمام منصوبیں ناکام اس لیے ہو گئے ہیں کہ آج نیٹو جو دنیا کی بہترین فورس ہے لیٹسٹ ٹیکنالوجی اور ویپنز تمام چیزوں کے باوجود پھر امریکہ اور پروسپریس ورلڈ نے پرائیم منسٹر عبدان خان سے ریکویسٹ کی حکومت پاکستان سے کہ طالبان اور ان کے بیچ میں کلیدی رول ادا کریں اور آج جو یہ پیس پروسس ہے وہ انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچ گئے جہاں سے میرے رب ذلجلال کے فضل سے امن آئے گا اور وہ تمام قوتیں جو کہ پاکستان کے پاکستانیوں کو مذہب مسلک زبان کے نام پہ یا پھر افغانستان کے اندر پاکستان کے خلاف جو نفرت پھیلارے تھے وہ تمام بو جو ہیں وہ کالے مسخ ہو چکے ہیں ان کی اصلیت دنیا کے سامنے آگئی ہے اور پھر چین اور یہ سی پاک جو گیم چینجر ہے پھر یہ جو آپ کا جو نو سو نو کلومیٹر کا بورڈر ایران کے ساتھ ہے اس پہ فینسنگ چبی سو گیارہ کلومیٹر کا بورڈر افغانستان کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ یہ ویجن دیکھیں چاہے وہ چمن ہیں چاہے وہ جتنے بھی وہ علاقے ہیں جو ایران کے ساتھ افغانستان کے ساتھ جو مین آٹریز کا رول پر کرتے ہیں چاہے وہ ٹریڈ کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں ان کے لیے بھی وہ تمام سہولیات پروائیڈ کی جاری ہیں کہ ہمیں پتہ ہے ریاست جانتی ہے کہ ان کی زندگی ان کی ایکزسنس ان کو کاروبار دینا ان کو اپنا بنانا ان کی سوچ پر کام کرنا اور پھر وہ لوگ جو لار بر کا نعرہ لگا رہے ہیں تو پلواما کے بعد ہندوستان یہ فیٹ اف یہ تمام چیزیں تین سو ستر اور پینتیس اے جو ایلیگل انڈیان اوکوپائیڈ اسی لاکھ مسلمان اور پھر وہ جو گائے کا گوشت استعمال کرنے میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو اور پھر مسیح بھائیوں کو اور نیچی ذات کے تمام سک اور تمام اقلیتوں کو جس طرح انہوں نے زندگی ان کی اجیرن بنا دی ہے تو یہ لار بر کا نعرہ لگانے والوں کے لیے میسیج یہ بھی ہے کہ مدینہ کی ریاست نے پاکستان میں پرائی منسٹر نے افغانستان کی چتنے ایکسپورٹس ہیں ان کو ایریل یعنی ائر سپیس اور پھر نیچے بائی روڈ اور پھر وہ جو جس طرح میں یہ بات کرتا ہوں آج کویٹہ سے کہ جب بات آتی ہے افغانستان کی افغانستان کا چاہے وہ فارسی سپیکنگ ہو چاہے جس علاقے کا ہو اس کی عزت مجھ پر فرض ہے تو آج وہ لاربر کنارہ لگانے والے اور وہ جو دشمن جو ہندوستان افغانستان کے اندر ایک سوچ پیدا کر رہے کہ جی خدا اللہ خاص تا پنجاب ہمارا دشمن ہے یا پشتون نہیں تو میرا میسیج یہ ہے کہ جب وہ تمام جو ان کی ایکسپورٹس ہیں یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ چاہے کراچی سے سمندر کی ترو یا پھر بائی روڈ آتا ہے تو وہ بھی پنجاب سے گزر کے پھر انڈ ڈسٹینیشن تک جاتا ہے افغانستان کے جتنے بھی ایکسپورٹس ہیں وہ جب انٹر ہوتا ہے پاکستان اور پھر فارما فاتح خیبر پختنخواہ موجودہ سے گزر کے پنجاب اور پھر اسی طرح اندوستان میں انٹر ہوتا ہے ہم گلے لگا کے بیٹھے ہیں وہ ہماری عزت ہے ہماری بنیاد ہے ہماری پہچان ہے سنٹرل ایشیا میں ہے اور اس کے لیے گیٹوے بلوچستان بھی ہے خیبر پختنخواہ بھی ہے اور پاکستان ہے یہ امن کیوں نہیں چاہتے دشمنان امن اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کے مفادات کو نقصان ہے کہ جب بلوچستان میں امن آئے گا یہاں کے مادنیات یہاں کے وسائل یہاں کے زخائر یہاں کی من پاور یومن ریسورس یہ دنیا کو احران کیے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کی جو قابلیت ہے پورا پرشن گلف ایرب ورلڈ دنیا جانتی ہے کہ میرا یہاں کے بلوچستان کا اور افغانستان کا اور پورے پاکستان کا ایک عام باسی کتنا محنت کش ہے تو میں ایک اور چیز جو اب آج آپ سب کے سامنے رکھوں گا کہ آج پاکستان کے بارے میں اگر پرائم منیسٹر صاحب یا کیمنٹ یا وزرائی یہ کریں کہ جی پاکستان کے اوورال انڈیکس بہت بہتر ہو گئے ہیں معاشی طور پہ اور معاشیتی طور پہ گلوبل پرسیپشن ہمارا بہتر ہو گیا ہے امن آگیا ہے پاکستان کی آواز اب دنیا سن رہی ہے فیٹ آف کے حوالے سے یہ جب جتنی ہم چیزیں کہیں یا ایکانومی کے حوالے سے تو شاید دنیا کہے یا پاکستانی کہے یہ تو پارٹی پی ٹی آئے یا ان کے کوئلشنٹ پارٹنر ہیں انہوں نے تو تعریف کرنی ہے بات تب یہ آئے مزہ تب آتا ہے جب دنیا آپ کی تعریف کرے آج یو این سے لے کر گلوبل جو ایکانومی کو انڈسٹینڈ کرنے والے جتنے بھی کی سٹیک ہولڈرز ہیں موڈیز ہوں یا جو بھی ہو چاہے آئی ایم ایف ہو جتنے بھی اداریں آج پاکستان کی بات کرتے ہیں خاص کر ایز آف بزنس کے حوالے سے پاکستان کہاں پہ تھا کہاں چلا گیا پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آگئی ہے آج ایکسپورٹس ہماری بڑھ رہی ہیں الحمدللہ سب سے بڑھ کر یہ کہ آئی پی پیس وہ جو تمام پاکستان میں پاور سیکٹر میں چاہے وہ بجلی میں الین جی میں جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی اور بیس بیس سال کے مہائدے کیے گئے تھے کہ اس کو پیمنٹ ڈالر میں کرنی ہے اور بجلی اور الین جی ملے اے نہ ملے لیکن پیمنٹ ان کو کرنی ہے وہ ریوائز ہونا شروع ہو گئے ہیں پھر وہ جتنے بھی کمیٹمنٹس پہ ہم پر انٹرنیشنل کوڈ آف جسٹس پہ مختلف جگہوں پہ ہم پر جو پیسے ہم نے دینے تھے وہ چیزیں بھی ریزولف ہونی شروع ہوئی ہیں دنیا آپ کو سیریس لے رہی ہے امریکہ ڈانلڈ ٹرمپ آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کووڈ میں دنیا پاکستان کی ڈبلی اے چو پوری دنیا پاکستان کی اگزامپل دیری شروع ہو گئی ہے ہندوستان مجبوروں کے ڈیفنسیف پہ چلا گیا ہے فیٹ اف پہ آج الزام پاکستان پہ لگا تھا ٹیرر فائنینسنگ ایکسپوز ہندوستان ہو رہا ہے ہندوستان آج کٹیڑے میں کھڑا ہو گیا ہے اس کو یو این یومن رائٹس کمیٹیز کانسٹنٹلی اب کہہ رہی ہے ایوانوں میں دنیا کے مختلف لیول پر میڈیا میں ہندوستان کے حوالے سے بات ہو رہی شروع ہوئی ہے تو آج میرا سوال یہ ہے کہ جب دنیا کے گلوبل چاہے وہ خاص کر سٹاک ایکسچینج ہو پاکستان کی ایکسپورٹس ہو پاکستان کی اکانومی ہو پاکستان کی اوورال گروت ہو پاکستان کا امن ہو تو میرا آج سوال یہ ہے کہ پانچ اگز دوہزار انیس کو جب ہندوستان نے اپنے آئین سے تین سو ستر اور پینتیس اے اسی لاکھ لوگوں کو بنیادی سہولیات اور اپنے قوانین اور اپنے حق سے محروم کر دیا تو پھر کچھ عرصے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل رحمان صاحب اور باقی تمام اپوزیشن اسلام آباد کا روخ کرتے ہیں یو این جی اے کی سپیچ کے بعد ایک مومنٹم بنتا ہے اور اس مومنٹم کو کشمیر کی جتنی بھی ہوریت لیڈرشپ ہے جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ازاد کشمیر کے اندر جتنی بھی سٹیک ہولڈرز ہیں سب نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ہم نے ہم ہر قسم آئین اور قانون کا احترام کرتے ہوئے ہم اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ کسی نے دھرنا دینا ہے کسی نے اختلاف کرنا ہے کسی نے پروٹیسٹ کرنا ہے کسی نے ریلی نکال لی ہے وہ ضرور نکالیں تحریک انصاب بھی کری تھی لیکن ٹائمنگ دیکھیں اس وقت چاہیے تو یہ تھا کہ کنٹینر کے بجائے اسلام آباد کے بجائے مولانا فضل رحمان صاحب میاں نواز شریف شہباز شریف محمود خانہ چکزئی صاحب یہ جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں یہ سب کہتی ہیں کہ اس وقت ہندوستان کے ساتھ بمقابلہ پاکستان ریڈ الڈ پہ ہے اس وقت پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے ابھی ہم نے ملک کے اندر انتشار نہیں لانا عمران خان یا تحریک انصاف کی حکومت کی جو بھی ان کی نظر میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو ان کو پسند نہیں اس کے حوالے سے پارلیمان کا رخ کرتے پارلیمان میں ہمیں کٹیڑے میں کھڑا کرتے کیونکہ جب ہم نے استفعہ دیئے تھے تو یہ سب کہتے تھے کہ پارلیمان کے اندر آؤ اور اپنے مسائل کا حل دونڈو پھر دوسری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز کہ پھر کوویڈ آیا کوویڈ کے بعد جب ایک دفعہ پھر کشمیر کے حوالے سے یون سیکیروٹی جو خاص کر ہیومن رائٹس کی کمیٹیز ہے انہوں نے تین دفعہ اندرستان کو لکھا کہ آپ اپزرورز کو چھوڑے اور ہمیں ریپورٹ دیں اور پھر جب یہ نیریٹیو بن گیا کہ مودی فاشسٹ ہے اور نیو یارک ٹائمز واشنگٹن پوسٹ دنیا کے ابلاغ عامہ کے علاوہ یورپین یونین ہو امریکن کانگریس ہو پارلیمنٹیرینز پومپیوں کو لکھتے ہیں چودہ سے لکھر انہی سینیٹرز اور اسی طرح پھر یورپین یونین میں ہاؤس آف کامنز میں دنیا کے ہر سطح پہ اندوستان کے بارے میں سوالات اٹھتے ہیں تو اسی وقت ایک دفعہ پھر اے پی سی ہوتی ہے اے پی سی ضرور کریں چبیس نکات آپ نے دیئے تو کیا وے فارورڈ کشمیر کا کوئی بتایا گیا کشمیر کمیٹی جس کے خود مولانا فضل احمان صاحب چیئرمین رہے جب ڈیجیٹل پوائنٹ آف یو اسی طرح کلچرل پوائنٹ آف یو پھر ڈیفلٹ ٹوائنٹی ٹو گلوبل کی فارمز پہ اگزیسٹنس اکیڈیمیا یونیورسٹیز کے لیول پہ جو بیانیے بیان کرتے کوئی ایڈیشیٹیفز نہیں کشمیر کمیٹی کچھ سالوں بعد ایک ریپورٹ دیتی ہے and that's it کشمیر کمیٹی کا کام یہ تھا کہ آنک بننا آواز بننا زبان بننا دنیا کو باور کرنا کان بننا دنیا کو کشمیر میں ہندوستان کے مظالم کے بارے میں ایکسپوز کرنا تو آج جب لداخ میں شکست ہندوستان کو ہی تو آج ایک دفعہ پھر وہ بات کر رہے کہ میں جی شیعہ سنی کے حوالے سے پاکستان کے اندر فارڈ لائنز ان پر میں کام کر رہا ہوں تو پھر مولانا فضل رحمان صاحب میاں نواز شریف صاحب اور یہ تمام اپوزیشن کی لیڈرشپ سے میرا سوال یہ ہے کہ وہاں پہ بودھی اور اس کی تمام ٹیم کہتی ہے کہ پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج اور آئی ایس آئی اس خطے کے امن کے لیے سوال یہ نشان ہے تو پھر جب باہر ملک سے بیٹھ کے آپ نے جو کیا اور جس طریقے سے اس ملک سے باہر گئے آج آپ افواج پاکستان آپ اسٹیبلشمنٹ اور آپ کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ان قوتوں سے ہیں جو عمران خان تو پھر اگر ان قوتوں سے آپ کا مقابلہ ہے تو قوتیں دو ہو سکتی ہیں یا عوام ہو سکتی ہے یا لو پھر خاص کر پاک آرمی اور اسٹیبلشمنٹ وہ ہو سکتی ہے تو آج جو میرا جوان قربانی دے رہا ہے سیاچین پہ کھڑا ہے آج اس سے پہلے جو پولٹیکل نقشہ تھا پاکستان کا آپ کیوں خاموش رہے انیس سو سیٹالیس کا وہ جو انکمپلیٹ ایجنڈا تھا اس پہ آپ کیوں خاموش رہے سرکریپ پہ اسی طرح سیاچین پہ اور وہ ہیدراباد اور وہ تمام ایریاز جو انیس سو سیٹالیس سے پہلے پارٹیشن پلین کا حصہ تھے آپ کیوں خاموش رہے آج اے پی سی کے تمام پارٹی سے میرا سوال یہ ہے کہ چبیس لکاتی ایجنڈا آپ نے دیا اس میں وے فورورڈ کشمیر کے در تھا پھر آپ نے ٹائمنگ یہ نہیں دیکھی اندوستان لداخ کے بدلے کے لیے تیار بیٹھا ہے ہائی الیٹ ہے دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کشمیر فلیش پوائنٹ ہے ایک دفعہ پھر آپ روڈوں پہ نکل رہے ہیں اور بیانیاں کیا دے رہے ہیں اگر آپ بیانیاں تحریک انصاف کی پولیسیز کا دیتے تو پھر تو سمجھ میں آتا آپ پاکستان کی بنیاد کو ہٹ کر رہے ہیں اگر ملیش اگر سیریہ کے پاس قوم ترقی کب کرتی ہے جب قوم ایک ہوتی ہے میرا سوال یہ ہے کہ اپنی مفادات ویکی لیک سے لے کر اپنی مفادات کے لیے بیہینڈ اپ سکرین پردوں کے پیچھے آپ معاملات تہہ کرنے کے لیے جاتے ہیں باتیں کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر اس وقت آپ کو یہ چیز یاد نہیں آتی کہ پاکستان کے اور سیول سپرمیسی کیا ہے جب ٹو تھرڈ میجورٹی پارلیمان میں آپ کو ملتی ہے آپ کے پاس ٹو تھرڈ میجورٹی ہوتی ہے آپ اس کو جانے دے دیتے ہیں اس وقت آپ کو سیول سپرمیسیات نہیں آتی جب آپ کے پاس اقتدار ہوتا ہے تو پھر جیب بڑاو تحریک ہوتی ہے ممہ پاپا بچاؤ تحریک اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے اب پاکستان کی اوپر کوئی خاندان یا یہ نہ سوچے کہ خاندان میرا ہمیشہ پاکستان پہ حکومت کرے گا یا اس پر وہ تمام چیزیں جو یہ چاہیں وہ ہوگا پاکستان ایک خودمختار ریاست ہے پاکستان کی دنیا میں ایک مقام اور عزت ہے عام باسی عام پاکستانی انٹیریر سندھ کا بلوچستان کا گلگت بلتستان کا ازاد کشمیر کا پنجاب کا خیبر پختونخواہ کا اور صاحب کا فاتح کا یہ تمام لوگ مائیں بہنیں شہداء یہ جو وار آن ٹیرر جو گزری یہ آپ سوالات پوچھتے ہیں سوال یہ پوچھتے ہیں کہ آپ لیڈرشپ کو سب کو موقع ملا تین تین چار چار دفعہ وزیراعظم رہے صوبے میں آپ کی حکومتیں رہیں کوئلشن میں آپ کی حکومتیں رہیں آپ خاموش رہے اور اب قوم کو آپ کیا میسے دینا چاہتے ہیں کہ قوم سمجھتی نہیں ہے آج سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا بڑا وائبرنٹ ہے تو میسج یہ ہے کہ پی ڈی ایم ضرور جلسے کریں جدر جانے آپ کریں لیکن مولانا فضل الرحمن صاحب آپ اور پوری قوم کے آگے آپ سے ایک میسج ہے کہ اللہ اور اللہ کے محبوب کے بعد پہلا پاکستان ہے پاکستان ہوگا تو پولیٹیکل پارٹیز رہیں گی پاکستان ہوگا تو پاکستان کے اندر تمام امور کے حوالے سے تمام سوچ اور فکر کے لوگوں کی عزتیں رہیں گی تو پاکستان کی سوچ آج یہ ہے کہ آئیں حکومت کو کریٹیسائز کریں سینٹ میں نیشنل اسیمبلیز میں صوبائی اسیمبلیوں میں جو جو کرنے آپ کریں لیکن پاکستان کی بنیادوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جو نئی پالیسی اور جو دشمن کی زبانہ بول رہے ہیں اس کو قوم سمجھ دی ہے قوم نے اس کو ددکار دی ہے قوم کو اپنے شہدہ پہ فخر ہے اور ان دی اینڈ کوئٹا سے میسیج یہ ہے ان تمام قوتوں کے لیے جو پاکستان دشمن قوت ہیں کہ پاکستان ایک ہے انشاءاللہ پاکستان مضبط سمت میں جا رہا ہے سیویل ملٹری ایک پیچ پہ ہیں عدلی آزاد ہے ہم نے نیب نہیں بنائیں آپ نے قوانین کوئی چینجز لانی آئیں پارلیمان میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ان دی اینڈ میں ایک دفعہ پھر میڈیا کا تے دل سے مشکور ہوں پلیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے آخر ایک منٹ کہ جائیں افغانستان کے جو افغانی کیمپوں میں پڑے ہیں ان کی زندگی دیکھیں جائیں شام کے پناگزین جو ترکی میں بیٹھے ہیں ان کی زندگی دیکھیں لبنان میں کیا ہوا پلیسٹینیوں کی زندگی دیکھیں عراقیوں کی زندگی دیکھیں لبنی پھر یمن کی لوگوں کی زندگی دیکھیں پھر یمن کے لوگوں کی زندگی دیکھیں رب کا واسطہ ہے پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے انسانیت زندہ باد اور بلوچستان کی ہر قوم کو سلام بلوچستان ہمیشہ ہمیشہ پائندہ باد آپ کا بہت زبردست کوئیسٹن ہے ہم جب کنٹینر پہ تھے اور کنٹینر پہ ہم کس لیے نکلے تھے ہم نے چار حلقوں کی بات کی تھی انہوں نے ایک سال ہماری بات نہیں سنی پھر ہم نکلے ہم نے بتایا قوم کو ایڈوکیٹ کیا کہ ووٹ کا حق الیکٹورل ریفارمز پھر آپ کے جتنے بھی یوٹیلٹی بلز ہیں جو آج میں نے پاور سیکٹر کی وہ بیس بیس سال کے جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں اس قوم کے اور قوم کے لوگوں کو جس طریق کرز ہوتا رہو ملک سوار ہو یہ بہت اقلم بھی کہانی پیچھے تک جاتی ہے یہ فورن ریزروز جب انہوں نے یہاں پہ انہی کی حکومت نے نون کی حکومت نے اور جو ماضی میں ہوا ہم نے قوم کو شعور دیا ہم نے کہا کہ آپ جو بھی کرتے ہیں آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جاتا عوام کو محروم رکھا جاتا ہے آج جتنی بھی مہنگائی ہے ترہاں انیس سو سنتالیس سے لے کر خاص کر جب ہم آتے ہیں دو ہزار اٹھارہ تک یہ اکتر سال کی حکومت جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں تیس پینتیس سال سبل سپریمیسی رہی ہے ان چار تین پیپلز پارٹی کو چار دفعہ نون کو تین دفعہ ان کو حکومتیں ملی وفاق اور صوبے میں اور ایٹینٹ امنڈمنٹ انہی کا پوری انیشیٹیو انہی کا تھا آج میرا سوال یہ ہے کہ ان تمام دور میں جو انہوں نے کر سے لیے تیس ہزار ارب کے قریب جو کرزے لیے اور قوم کو بتایا گیا ہم ان کے سود کی ادائیگی دو ہزار اٹھارہ گس میں عمران خان تریک انصاف کی حکومت آتی ہے اور پہلا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جون کے بعد ڈیسمبر میں آپ نے کس دینی ہے آئی ایم ایف ورل بینک کو اس سود کے کرزوں میں پرائیم منسٹر قوم کو بتا رہے ہیں کہ چار ہزار ارب اگر ٹیکس جمع ہوتا ہے تو دو ہزار ارب سود کے کرزوں میں واپس دیا جاتا ہے تو ہم نے قوم کو شعور دینے کے لیے قوم کو بتانے کے لیے اور اب جو تحریک انصاف پر الزام لگ رہے ہیں کہ دس ہزار ارب کے قریب انہوں نے کرزے لے لی ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹریٹ ڈیفیسٹ اور پھر اوورال جو کرزے پاکستان تحریک انصاف کی اس حکومت نے ادا کی ہیں اس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہم ہم اس چیز پر یقین رکھتے ہیں کہ سیول سپریمیسی تمام سٹیک ہولڈرز اور لاس اینڈ موسٹ امپورٹن جتنے مہائدے ہوں جتنی کمیٹمنٹ ہوں یاد رکھے مہائدے لیڈرشپ کرتی ہے خمیازہ عوام بگتی ہے ہم دو سال میں جن کو تین تین چار چار باریاں کر کے پینتیس سال سے قوم برداشت کر رہی ہے ہم سے دو سال میں حساب مانگا جا رہا ہے ہم جواب دے ہیں میسیج یہ ہے کہ آج پار لور کورٹ ہائی کورٹ سپریم کورٹ جو ڈشری آزاد ہے کوئی ایسی چیز ہے ہمیں عدالت میں لے کے جائیں کٹیڑے میں کھڑا کریں پارلیمان کے اندر سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں سینٹ اور پھر نیشنل اسیمبلی تو میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر عمران خان اور اس کی حکومت اور آبی کی سوال کو میں سامنے رکھوں تو پھر جب یہ چیرمن سینٹ کا الیکشن ہوا پھر یہ آپوزیشن سے سوال یہ کہ آپ کے وہ کدھر گئے وہ ممبران پھر یہ جو بھی فائنینس بل تھا اس میں دوہزار انیس کے مقابلے میں دوہزار بیس میں تعداد کیوں بڑی یہ ابھی ان سے میں سوالات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ پوری قوم کو ایک پکچر پوٹری کر رہے ہیں قوم مکروز ہوتی گئی اور آپ امیر ہوتے گئے جب سپریم کورٹ نے آپ کو گوڈ فاد اور پتہ نہیں کیا کیا کہا اور آج باہر بیٹھ کے اور وہ تمام لوگ میں حیران ہوں یعنی آج مولانا فضلیمان صاحب سے جب پوچھا جاتا ہے کہ کرپشن تو کہتے ہیں یہ میری میں اس میں بات نہیں کرنا چاہتا تو جب آپ کے کسی گھر سے چوری ہو جائے اس کے لیے آپ تھانے میں ایف آئی آر کٹواتے ہیں اس کے خلاف اولہ اٹھ جاتے ہیں جو میرے ملک کی چوریاں کرتے رہے یہ کیوں خاموش ہے تحریک انصاف کی سوچ یہ ہے کہ ہم نے فارمر فارٹہ میں الیکشنز ہوئے ہم نے مقابلہ کیا ہم ہر میدان میں آئیں یہ آج ساری پولٹیکل پارٹیز یہ میانہواز شریف شہباز شریف موطنمہ بن ازیر کی کریکٹر اسیسنیشن یہ کیا کیا کہتے تھے یہ آپس میں کیا کیا کہتے رہے آج ذرا تحریک کے ان اور آپ کو دورائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے بیچ میں رام اور رحیم کی کچکر تھا ان کے بیچ میں پاور کے لیے انتہا کی حد تک ہے لیکن اپنے مقصد کے لیے آج عمران خان نہ اپنی اولاد کو پروموٹ کر رہے نہ کوئی اور مقصد ہے عمران خان کہتے ہیں کہ جی انصاف ہوگا جس نے اس ملک کا پیسہ لوٹا ہے قانون کی سوپرمیسی کے علاوہ رول آف لاو پہ کوئی کامپرمائز نہیں ہوگا تو مقصد یہ ہے کہ یہ کیوں بھاگ رہے ہیں کیوں بھاگ رہے ہیں یعنی میں آج یہ آپ کو خود بتاؤں کہ آپ میں سے کوئی پوچھے کہ میرا سوال ہے رانہ صلی اللہ صاحب سے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ نے سی این ایس لاو جو بنایا وہ عمران خان نے یا میں نے تو نہیں بنایا یا این ایف نے تو نہیں بنایا تو جب سی این ایس لاو بنا تو ستہ دن کے اندر تمام ثبوت عدالت کو دیے جاتے ہیں اٹھاروے دن ٹرائل شروع ہوتا ہے محصوف کا ٹرائل ہی نہیں شروع ہو رہا کیوں ٹرائل عام بلوچستان کا کوئی شخص ہوتا خیبر پختنخواہ کا ہوتا اتنی چرس کے ساتھ ایک سگریٹ کی اس کو بہائنڈ د بار سپینگ دیا جاتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ یہ قانون سے بالتر کیوں جب انبیاء کرام خلفائر آشدین اصحابہ کرام قانون سے بالتر نہیں یہ کون ہوتے ہیں قانون سے بالتر ہونے والے تو پھر آج قوم کو یہ سوچنا ہے کہ ان کے لئے الگ قانون ان کی اولادیں ہم پر حکمرانی کریں گی یہ جو آج پولٹیکل ورکرز ہیں جس پارٹی کے ہم پارٹی کے ورکر کی عزت کرتے ہیں یہ ہر پارٹی کا ورکر محنت کر کے ایک مقام پر پہنچتا ہے کیا میں غلام ہوں کیا میں ہمیشہ ان کے اقتدار کے انڈر رہوں گا وہ بھٹو صاحب کا نعرہ کدھر گیا وہ مسلم لیگ جس کے لئے لوگوں نے قربانیاں دی تھی آج اس مسلم لیگ کے بانی لوگوں سے آپ ملیں وہ خون کے آنصر ہوتے ہیں اور پھر میرا سوال یہ کہ جماعت اسلامی ان سے پیچھے کیوں اٹھی وہ شریعت کی بات کرنے والے آج شریعت کدھر گئے تو خدا کے لئے آپ ذرا ہوش سے ان سمام چیزوں کو دیکھیں آپ کو جواب خود ملے گا سب سے پہلے میرا اختر مینگل صاحب آپ کے دوسرے سوال پہ آوں گا پھر میں پہلے کوئیسن پہ آوں گا اختر مینگل صاحب کے ساتھ میرا بہت احترام اور عزت کا رشتہ ہے انہوں نے مسنگ پرسنز کی لسٹ ہم نے ہر لیول پر ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اور متلکہ چاہے وہ جتنے بھی ادارے ہیں اور خاص کر جب بات آتی ہے جو ڈشری کی وہ میرے کمانڈ ان کنٹرول میں نہیں انہوں نے انیشیٹیو لیا اور ریزلٹ سامنے آیا اور ان سے کہا کہ جی آپ لسٹیج ہو دے رہے ہیں ڈیولیمنٹ کی بات آئی تو پہلے سال طریقہ انصاف کی حکومت کا آپ نے دیکھا کہ ہمیں فائننشل کنسٹرینٹ تھی کس تھیں پھر ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جتنی بھی ڈیلیبریشنز یا انٹریکشن ڈیلے کرتے رہے پھر جس طرح سعودی چین اور پھر یو اے ای اور قطر اور جتنے پاکستان کے دوست ممالک آئے اور پاکستان کی مشکل میں مدد کی تو پہلے سال کے بعد انسٹنٹلی پھر آیا جی یہ پہلے سال کے اندر پلواما بھی آ گیا پھر پلواما کے بعد ریڈ الرٹ پھر کوویڈ آ گیا پرائم منسٹر صاحب نے اختر مینگل صاحب کو اور ان کی تمام ٹیم کو سنہ بلوچ صاحب یہ سب کو میں ان سے دل سے احترام کرتا ہوں کل میں ان کے بھائی اور بیٹے سے بھی ملاؤں ہم نے انہیں کہا کہ انشاءاللہ تھوڑا سا سٹیبل ہونے دیں ایکانومی ہم فور فرنڈ پہ آپ نے دیکھا کراچی اور پھر پرائم منسٹر بلوچستان آئے پھر یہاں پہ جو سیلاب کے جن اقصانات اس کے علاوہ پھر اسد عمر صاحب کو منسٹر اف اپلائننگ کو بھیجا گیا ہم سب ایکائیوں کو سب سوچ اور فکر کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں پاکستان کے وسائل کا اوورال پاکستان کے عوام پہ لگنا یہ پاکستان تحریک انصاف کی پرارٹی اور اسی لئے ہم نے جو بھی اخراجات ہیں کم کریں آسٹیریٹی ڈرائیف شروع کی اب بات آتی ہے پہلے سوال پہ اس کا جواب تو آپ کو فواج چوزری صاحب بہتر طریقے سے دے سکتے ہیں لیکن میں ایک چیز کہنا چاہوں گا جب انسٹیٹیوشنز اداروں پہ کام نہ ہو اور سیلاب ہو زلزلہ ہو ناگانی آفت ہو الیکشن ہو وہ اسلام آباد میں وہ سکندر جو نکلا تھا اس کے لئے جب آپ خود فوجیں بلائیں آپ بجلی کے حوالے سے فوج بلائیں تو پھر آپ نے تو اپنے اداروں کو ٹھیک نہیں کیا آپ میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنے الیکشن ہوئے اس میں ہر پارٹی ایک دوسرے پر الزام لگاتی رہی چاہے وہ نواز شریف تھا چاہے وہ محترمہ بنظیر بٹو صاحبہ تھی چاہے وہ زرداری صاحب یہ ایک دوسرے کے خلاف یا جماعت اسلامی یا مولانا فضلیمان صاحب ماضی کی آپ تاریخ اٹھا لیں یہ الیکشن کے نام پہ ایک دوسرے پہ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ الیکشن کے لیے فوج کا ہونا ضروری ہے یہ جب ایمکیو ایم الطاف حسین کے ان دنوں میں کراچی کو جکڑا گیا تھا کیا انہوں نے فوج سے ریکویسٹ نہیں کی تھی ابن کے لیے آئیں رینجرز کے لیے آئیں تو جب آپ نے پولیس ریفارمز نہیں کیے آپ نے انسٹیٹوشنز کو بنایا نہیں اور اکتر سال میں پینتیس سال آپ اقتدار میں رہے آپ نے کچھ نہیں کیا اب جب تحریک انصاف کام کرنا شروع ہوئی تو یاد رکھیں افواج پاکستان میری بنیاد اور میری عزت ہے سیول ملیٹری کو ساتھ لے کے چلیں گے ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ آپ نے فیٹ اف پہ کیا یہ امران خان کا کیس تھا کیا یہ تحریک انصاف کا کیس تھا فیٹ اف پہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر دو چیزیں ہیں میرے پاکستانی آپ سنیں آپ پاکستان کے آن سے جو ایکسپورٹس ہیں اس کے بعد ریمیٹنسز جو پاکستان کے لوگ اسی لاکھ سے لے کر نوے پچانوے لاکھ جو پاکستانی دیارے غیر میں بیٹھے ہیں وہ جب اپنا پیسہ پاکستان بیشتے ہیں اگر یہ فیٹ اف خدا نہ قاستہ خدا نہ قاستہ خدا نہ قاستہ بلیک میں چلے جائے تو یہ سارا چوک ہو جائے گا سینکشنز لگیں گے عام آدمی کی زندگی تباہ ہو جائے گی پاکستان کے اندر تمام اداریں مفلوج ہو جائیں گے پاکستان کا وہ جو فیلڈ سٹیٹ کا نارا ہے وہ کامیاب ہوگا اس پہ قانون سازی میں انہوں نے مخالفت کیوں کی پہلے جو اٹھتیس میں سے چونتیس انہوں نے وہ ادارہ نیب عمران خان نے تو نہیں بنایا ان کی اوپر تمام کیسز عمران خان نے تو نہیں بنائے تو آج میرا سوال قوم سے یہ ہے کہ آپ تاریخ کو ذرا دیکھیں اور تاریخ کیا بتاتی ہے کہ انہوں نے خود فوج کو مجبور کیا کہ سیول اداروں میں آئیں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یہ خود ان کے پاس جاتے تھے کہ مجھے اقتدار میں لاؤ ویکی لیکس اور تمام چیزیں قوم کے سامنے ہیں آج میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر شہریار آفریدی ایک پولیٹیکل ورکر میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں محنت کر کے آن تک پہنچیں پولیٹیکل ورکر اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے میسج ہے کہ وہ جو پیرسائٹس بنے بیٹھیں جو خود قانون اور اداروں کے عزتوں سے کھیلتے ہیں اور آخر میں مکاریاں کرتے ہیں اور روتے ہیں آج قوم ان کو پہچان لے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو قوم کی بنیادوں اور قوم کے تمام مسائل کے ذمہ دارے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے آلڈی ایک کمیٹی بنائی ہے اور ان کو یہ ذمہ داری ٹاسک دیا گیا ہے نمبر ایک نمبر دو مہنگائی اس میں کوئی شک نہیں ہے مہنگائی بڑی ہے کیوں بڑی ہے وہ مافیاز ڈسٹک پرائیس کمیٹیز ہر زلے کا ڈپٹی کمیشنر اس کمیٹی کے زیادہ تر مہمبران کون ہیں وہ جو زخیرہ اندوز یا جو مختلف طریقوں سے بنیادی خرد و نوش کی اشیاء کے لیے یہ یوٹیلیٹی سٹورز میں کیا ہوا یہ آج شوگر مافیا آج یہ گندم مافیا آج وہ تمام لوگ جو آٹیفیشل پرائیس آئیکنگ کرتے ہیں سن سے گندم کیوں غائب ہوئی یہ وہ سوالات ہیں جو عام پاکستانی کو سوچ ہمارا مقابلہ مافیاز سے ہے ان مافیاز کو انشاءاللہ شکست دیں گے پرائیم منسٹر نے ٹائم دی ہے اور ویدن ڈیو ٹائم انشاءاللہ بیزدللہ اس مہنگائی کو ایز ای چیلنج کیونکہ اس سے عام آدمی کی زندگی کی بات آتی ہے یہ ہماری پرائیورٹی بھی انشاءاللہ آشان لہتاکستانی ڈیو ٹائم 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 موسیقی